جو شخص التجائے نگاہ کو نہیں سمجھ سکتا اس کے سامنے اپنی زبان کو شرمندہ نہ کریں اگر میں رات کو سو جاؤں اور صبح کو نادم اٹھوں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ تمام رات عبادت کروں اور صبح گرور سے اٹھوں جس شخص کو پورے سال کوئی تکلیف یا رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے کے مجھ سے میرا رب ناراض ہے حق پر قائم رہنے والے مقدار میں کم مگر منزلت و اقتدار میں زیادہ ہوتے ہیں مسلمانوں کی زلت اپنے دین سے گافل ہو جانے میں ہے نہ کہ بے ذر ہونے میں غریب کا ایک دھرم صدقہ مالدار کے لاکھ دھرم صدقہ دینے سے بہتر ہے اگر آنکھیں روشن ہیں تو ہر روز روز حشر ہے ترغیب کی نیت سے اعلانیہ صدقہ دینا خفیہ صدقہ دینے سے بہتر ہے جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا خاموشی گسے کا بہترین علاج ہے تم دنیا میں آکر یہاں کے صبح و شام دیکھ چکے ہو یاد رکھو فریب دینا دنیا کی فطرت میں داخل ہے دنیا صرف کمزور کی کنجی ہے بہترین شخص وہ ہے جو دنیا کے بجائے خدا پر بھروسہ کرے جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ تنہی پسند ہو جاتا ہے بیکار ہے وہ لمبی زندگی جو اچھے عامال سے خالی ہو اگر تو گناہ کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسی جگہ تلاش کر جہاں خدا نہ ہو دنیا کی فکر دل کو تاریخ کر دیتی ہے اور آخرت کی فکر دل کو جلا بخشتی ہے اگر تمہارے دل پاک صاف ہو جائیں تو تم اپنے رب کے قلام یعنی تلاوت قرآن سے کبھی سیر نہ ہو اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے عمل کی چادر پہنائے گا امدہ لباس کے حریص کفن کو یاد رکھ امدہ مکان کے شیدائی قبر کا گڑھا متبور امدہ گزاؤں کے دل دادا کیڑے مکوڑوں کی گزہ بننا ہے وہ یاد رکھ موسیقی